اقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے چاند ہوتے ہی شیطان قید کرتے ہیں سرکش شیطان جو بڑے بڑے شیطان ہیں نا اللہ ان کو قید کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو عبادت میں ڈیفکلٹیز نہ ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ شیطانت کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں وہ خارجی شیطان ہیں اور کچھ داخلی شیطان ہیں جن کو ہمزاد کہا جاتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں اب اگر انسان ان داخلی شیطان کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوتا تو وہ اپنے روزے کو خیریت سے گزار لیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں کے اندر گناہوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ گناہ کے بغیر اس کی زندگی گزر ہی نہیں پاتی تو بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کی جو عادت خراب ہے وہ مقدس مہینے میں بھی وہ ان عادتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے اس لئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو نکتے کی بات ارس کر رہا ہوں ڈریں وہ لوگ گھبرائیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں ان کو خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے بن چکے ہیں کسی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں کسی سے فتوہ اگر رمضان المبارک کی راتوں میں پکچر دیکھ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں آوارگی کر رہے ہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنے بارے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ شیطان تو قید ہو گیا تو ہم خود تو کہیں شیطان نہیں بن گئے اور اگر کسی کی ایسی عادت اور ایسی زندگی بن چکی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ ہی اس کے حال پر رحم فرمائے بہت بری پوزیشن اس کی ہے اسے چاہیے کہ صدق دل سے توبہ کرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح کو دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اللہ اس کو پورے دن شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں گناہ گناہ دیگا میرے پیارے دیگا موسیقی